اسلام دوستو میں ہوں شوق ادرداری اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو کیپشن دیا ہے اوپر وہ سن پبلک سرویس کمیشن کے حوالے سے دیا ہے اور آج ہم سن پبلک سرویس کمیشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ سن پبلک سرویس کمیشن کا جو سی سی ای کمبائن کمپیٹیٹیو اگزیم ہوا ہے دوہزار بیس کا اس میں اب تک جو میرے پاس انفرمیشن آئی ہے اس میں آٹھ کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو کہ پہلے سے ہی پاس ہیں اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ریزلٹ آنے سے ایک دن پہلے میں ان آٹھ کینڈیڈیٹس کے نام آپ کو بتاؤں گا اور ریزلٹ بھی آپ کو بتاؤں گا اب بہت سے دوستوں نے پوچھا مجھے میسیجز کر کے کہ بھئی آپ نام کیوں نہیں بتا رہے ہیں ہمارے لوگ بڑے جلدباز ہوتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں آپ نام بتا رہے ہیں آپ کا کیا مقصد ہے آپ ان سے کیا فوائد لینا چاہتے ہیں تو پہلے بھی ایک دو ملاقاتیں جو ہوئیں جو میں نے فیس بک پہ تصاویر رکھیں تو بھی لوگوں نے کہا لیکن اس کے بعد جو خبریں اور جو پوست ہم نے لگائیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تو نام میں اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ اگر ابھی میں نے وہ نام لے لیے دیکھیں نا جس دن ریزلٹ آنا ہے صبح ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے اگر میں رات کو بارہ بجے یا دو بجے یا ایک بجے یا چار بجے یا پانچ بجے میں رات کے کسی بھی وقت وہ ریزلٹ اگر ان آٹھ یا نو لوگ جن کی ابھی تک میرے پاس تصدیق ہے حتیٰ کہ بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں دو کینڈیڈیٹس کی تو میرے پاس کاپیز ہیں جو کہ وہ بلینک دے کے آئے اور ان کی ریٹن پاس ہو گئی انٹرویو میں بھی وہ پاس ہی ہیں تو وہ میں اس لیے ابھی تک ظاہر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ابھی ریزلٹ آیا نہیں ہے پھر بولیں گے جھوٹ بولا ہے تو میں نے ابھی تک صرف ان کو یہ کہا اپنے اگلے اسٹیٹس میں کہ میری اسپیشن گوئی کو خدا کے واسطے غلط ثابت کرے اللہ کے واسطے اس کو غلط ثابت کرے آپ ریزلٹ میں حق کریں جن آٹھ لوگوں کا میں جانتا ہوں جن آٹھ لوگوں کے بارے میں اگر میں ان کے بارے میں غلط ثابت ہوا تو بالکل مجھے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو پریکٹس ہے سیڈ پریکٹس ہے سن پبلک سرویس کمیشن کی اس کو پوری سن جانتی ہے مجھے کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار تین دو ہزار چار کا کمپیٹیٹیو اگزیم آپ کو یاد ہوگا یہ وہ اگزیم ہے جس پر میں نے اس وقت بھی دو ہزار تین چار میں تو نہیں لیکن جب سوشل میڈیا پر لائیو ہونا شروع ہوا تو میرے خال سے میں نے دو ہزار تیرہ یا چودہ میں یا شاید دو ہزار سولہ میں اس ایشو پر ایک پروگرام کیا تھا اور وہ بڑا ایک بڑا ایشو بن گیا تھا سن پبلک سرویس کمیشن کے لیے درد سر بن گیا تھا تو اس کا اس وقت سے ایک کیس چلا سن ہائی کورٹ میں اب ہم بیٹھے ہیں دو ہزار اکیس میں کہ یہ لوگ بچ کیسے جاتے ہیں یہ لوگ نکل کیسے جاتے ہیں یہ لوگ کس طرح ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ آج میں آپ کو داستان سنانے جا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ پہلے تو لوگ جاتے ہیں کورٹ میں کورٹ میں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جیسے آج سندھ حکومت کر رہی ہے وی آر والے افسران کے کیس میں وہ بھی آگے ایک نیا پنڈورا باکس ہے وہ میں اگلی کسی سٹریم میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی سپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں پبلک سرویس کمیشن کی تو پبلک سرویس کمیشن دوہدار تین دوہدار چار کا جو سی سی ای ہے اس سی سی ای میں بہت سے ایسے نوجوان تھے سینکنوں کی تعداد میں جو کہ قابل تھے جو کہ میریٹوریس تھے جن کے ریٹن ٹیس میں زبردست قسم کے مارکس تھے جو انٹرویو میں بھی اچھے اچھے جوابات دے کے نکلے پر امید ہو کے نکلے وہ بیچارے فیل ہو گئے اور تب تو کوئی اتنا پوچھتا نہیں تھا کوئی صحافی بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑا کم کم ان اشیوز کو اٹھاتے ہیں تو وہ اشیو اتنا بنا نہیں لیکن آج جب میں نے جب میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں اور جب آج میں نے وہ اپنے پرانے کاغذات نکالے اس وقت کے تو پھر میں نے اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا کہ بھئی کیس کہاں پہنچا تو سندھ آئی کورٹ نے دو بار سندھ سرکار کو مولد دی کہ جناب آپ ان کا فیصلہ کریں دو ہزار تین چار کا سی سی ای اس وقت سترہ سال پہلے جو لوگ میرٹ پہ آج انیسویں اٹھارویں ابیسویں گریڈ میں ہونے چاہیے تھے وہ نوجوان وہ بیچارے میریٹوریس نوجوان آج بھی کورٹوں کے دھکے خواہ رہے ہیں اور ان سارے امتیانات میں جس وقت میں آپ اس کو سائندات کمیشن کہتے تھے تو یہ سائندات کمیشن کا وہ روچ کا دور تھا جس کی میں بات کرنا ہوں اب تو میں اس کو سیلیکٹیڈ پبلک سرویس کمیشن جو ہے وہ سندھ کہتا ہوں جس کو آپ کہتا ہے نا سندھ پبلک سرویس کمیشن تو میں کہتا ہوں یہ سیلیکٹیڈ ہے میں نے کہا نا کہ میں ریزلٹ سے ایک دن پہلے پروف کروں گا اب کیا ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں اب ایک ساپ بٹھائے گئے ہیں یہ سارے نام میں اس لیے راز میں رکھ رہا ہوں جو میری بات کو نہیں مانتے ان کو بتاؤں کہ یہ میں نے بلیک بیلنگ کرنی ہے ان سے پیسے پکڑنے اور جو میری بات مانتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ میں نام اس لیے راز میں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صدر جائیں اور اس بار جو نتائج یہ لوگ جاری کریں اس میں وہ حق کریں انصاف کریں اگر آپ کو اپنے بندے لگانے ہیں سترہ سترہ گریڈ پہ تو مہربانی کر کے ان کو پڑھائیں ان کو لکھائیں ان کو یہ مت کہیں کہ تمہارا باپ افسر ہے تمہارا باپ سی ایم کا دوست ہے تمہارا باپ فلان ایم پی اے کا دوست ہے فلان وزیر کا دوست ہے تو تو پاس ہو جائے گا نہیں یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازہ ہے تو اپنے بچوں کو انسانیت سکھائیں تاکہ وہ آپ کی دولت آپ کے مرنے کے بعد انسانیت کے کام آئے آپ کے بچے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنے بچوں کو ان نوکریوں پہ بھی آکے بٹھا دیں گے اور پھر بعد میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فیملی بیزڈ گورمنٹ سسٹم آپ اگر سندھ میں چلائیں گے تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی تو سترہ سال پہلے یہ پیٹیشن گئی کورٹ میں مختلف کورٹوں سے ہوتی ہوئی وہ ہائی کورٹ تک گئی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ آیا اور فیصلہ ان مستحق کینڈیڈیٹس کی حق میں آیا جو پاس ہوئے تھے اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ جی آپ ان کی ایلوکیشن پہ ہمیں ڈیسیشن دیں جیسے ابھی جو میں نے اٹھایا تھا ایشو فائنینس ڈپارٹمنٹ کا کچھ دن پہلے تیس بندے پرموٹ ہوئے پرمیشن صرف گیارہ بندوں کو لیول ون آتورائزیشن کی ملی تو اسی طرح اس میں بھی اپنے جو بندے ہیں وہ سارے کے سارے لگا دئیے گئے اور آج تک وہ میریٹوریس کینڈیڈیٹس جو ہے وہ رول رہے ہیں اسی طرح بھی یہ جو سیویل انجینئر کا ایکزام ہوا ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بھائی غلط ثابت کر دیں خدا کے واسطے غلط ثابت کریں لیکن اگر میری بات سچ ہے تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے اس ریزلٹس کی انانوسمنٹ تک اللہ آپ کو بچا رہا ہے اللہ نے مجھے ایمان دیا ہوا ہے کہ بھائی اب ہر کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی ہے کسی کا خیال بھی کرنا ہے کسی کو صدارنے کی بھی ضرورت ہے کسی کے اوپر تنقید براہ اصلاح بھی کرنی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اصلاح کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں کہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے ممبر صاحبان وہ جو بھی ہوں سندھ پبلک سرویس کمیشن کے کنٹرولر ایڈیشنل کنٹرولر ایڈیشنل جو بھی ہوں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس بار کے ایڈیشنل سے آپ توبہ کر لیں کہ ہم نے بچوں کا حق نہیں مارنا ہم نے بہت پیسہ بنا لیا ہے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کریں دعائے خیر کروائیں اللہ کے در پہ توبہ کریں اب آدھا تارک جمیل بنانے بننے پہ مجھے مجبور مت کریں لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پھر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے پھر میں نے آپ کو بلکل اہل و ایال سمیت ننگا کر کے سندھ کی عوام کے سامنے رکھ دینا ہے اور اس وقت آپ مجھے روک نہیں سکیں گے تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس وقت اس اگزیم میں اپنی سچائی اور امانداری کے ساتھ وہ جو آٹھ بندے اگر وہ پاس ہوئے ہیں اگر وہ قابل ہیں تو بلکل ان کا حق ہے لیکن اگر وہ کسی منسٹر کا ویٹا ہے اگر وہ کسی سیکرٹری کا بھتی جائے اگر وہ کسی اور سیکرٹری کا بھانجہ بھتی جائے اگر وہ کسی منسٹر کے سیکرٹری کا بھانجہ بھتی جائے اگر وہ کسی ایک اور منسٹر کا بیٹا ہے اگر وہ کسی ایک اور انفلوینشل ایم پی اے کا بیٹا ہے اگر یہ لوگ مستحق نہیں ہیں پاس نہیں ہیں تو ان کو فیل کر دیں اور سندھ کے بچوں کا مستقبل بچا لیں ورنہ اگر یہ لوگ پاس ہونے والے نہیں ہیں اور آپ نے ان کو پاس کر دیا تو پھر مجھ سے آپ کسی بھی قسم کی ریایت کی امید مت کیجئے گا یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں جو چیلنج کرتا ہوں اس پر پورا اترتا ہوں پھر حکومت ایکشن لے نہ لے لیکن سندھ کا عوام پاکستان کے عوام کے سامنے آپ مشہور بڑے اچھے نام کے ساتھ ہو جائیں گے کہ سندھ میں یہ مسئلہ ہوا تھا اور اس مسئلے میں یہ کالی بھیڑے ملوث تھی تو براہ مہربانی میں پوری کی پوری سندھ پبلک سرویس کمیشن کو چیلنج کر رہا ہوں ابھی تک میرے مزہ آٹھ بندے کنفرم ہیں جن کو آپ نے پاس کر دیا ہے کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا بھتی جائے کون کس کا بھان جائے تو وہ سارا فیملی ٹری میں نے بنا کے رکھا ہوئے لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو آپ رد کریں اور جو حق ہے اس کے ساتھ حق کریں ورنہ پھر یہ کہانی اور آگے جائے گی اور آگے جائے گی کہانی تو ویسے ہی آگے جانی ہے خبروں نے تو رکنا نہیں ہے لیکن اس پہ میں آپ کو صرف اور صرف ایک گزارش کر رہا ہوں اگر دوستو میری آج کی بات پسند آئی ہو تو یقین کریں میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ جو شیئر کرتے ہیں نا وہ امپیکٹ چھوڑتا ہے آپ جو اپنے دوستوں کے پاس بھیجتے ہیں نا فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں ٹویٹر پہ شیئر کرتے ہیں جب آپ میری ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دیکھنے والے جب دوسروں کو دکھاتے ہیں اور پھر دوسرے دیکھنے والے دوسروں کو دکھاتے ہیں تب جا کے پریشر بنتا ہے میں سامنے کھڑا ہوں لیکن اگر پریشر بنانا ہے تو آپ کو ہر اس ویڈیو کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ حق کی بات کر رہا ہوں میں صحیح بات کر رہا ہوں نیوٹرل بات کر رہا ہوں اس کو آپ نے دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ